ناظرین آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے لائف پاکستان میں بہران تو ہے لیکن آج صبح کی جو خبر ہے بچوں کے لفٹ میں پھنس جانے کی اور اس کے بعد ابھی تک پانچ بچوں کے رسکیوں ہونے کی اس سے قوم کو حوصلہ بھی ہوا ہے اس کے لائے پاکستان میں آج کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں چیئر لیف میں پسے پانچ بچے واپس تین کے لیے مقامی افراد کی مدد سے رسکیو آپریشن جاری ہے جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران چھ جوان شہید جبکہ چار دہشتگرد ہلاک اور دو زخنی ہو گئے چیئرمن پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق انہیں اٹک جیل میں نیا باتھروم بیڈ میٹرس کرسی اور ٹیبل کی سہولیات دے دی گئی اسد عمر نے گرفتاری کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت سے 29 اوگست تک ابوری زمانت حاصل کر لی ہے صدر کی تجویز کردہ ہمیرہ احمد نے باحیثیت پرنسپل سیکٹری خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا نیپ کی جانب سے مریم نواز زمانت منسوخی کی درخواست واپس لینے پر سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا ناظرین ہم اپنے جو گیسٹ ان کا طرف آپ سے کروا دیتے ہیں کچھ سیاسی معاملات بھی ان سے زیرے بحث لائیں گے اور جو تازہ ترین صورتحال ہے بچوں کے ریسکیو کی جس کا نگران وزیراعظم نے بالخصوص کہا ہے کہ وہ اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں اس کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اسی پرگرام میں ناظرین ہم آپ کو جان لیوہ ہپیٹائٹس کی صورتحال کی اوپر بھی ایک انٹیویو دکھائیں گے آپ نے وہ ضرور دیکھنا ہے کیونکہ یہ ایک قومی صحت کا معاملہ ہے ہمارے پاس سینٹر سرفاز بکٹی صاحب موجود ہے نگران وزیر داخلہ ان کا بہت شکریہ ہمیں ڈی ایس ان جی پہ جوائن کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ رانہ سناللہ خان جو سابق وفا کی وزیر داخلہ ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نماندی کرتے ہیں دونوں کا بہت شکریہ اگر میں بکٹی صاحب آپ سے پہلے بات کا آغاز کروں پرائمسل صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس ریسکیو آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں اور ساتھ رنہے یہ بھی کہا ہے کہ تمام جو خستہال یا پرانی چیئر لفٹس ہیں ان کا بقادہ ایک آڈٹ کیا جائے تو میں آپ سے جانا چاہ رہا تھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے کتنے امکانات ہیں یا آپ نے تسلیح دینے کے لیے بیان دیا ہے یا واقعتاً اس کا فالو اپ بھی ہوگا آپ پاکستان بھر میں تمام چیئر لفٹس سے چل رہی ہیں یا نوردن ایریاز میں یا کے پی کے اندر اس کا کوئی آپ نے کوئی پلان بنایا فالو اپ کس طرح کریں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تلت بھائی آپ کا بہت شکریہ دیکھیں علل صبح جب پرائم میسٹر کی نوٹس پہ یہ بات لائی گئی تو انہوں نے فوراں ریسکیو آپریشن کا حکم دیا اور جس پہ پاکستان آرمی کے کمانڈوز اور انڈی اے میں اور پھر لوکل جو سکلڈ لوگ تھے جن کے ہاں یہ ایکسپرٹیز تھی زیپ لائنرز کی تو ان کی مدد لی گئی اور پورا دن ایک تھکا دینے والی ایکسرسائز کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ آپ کوئی اچھی خبریں آ رہی ہیں انیشلی بڑا مشکل لگ رہا تھا یہ آپریشن بکوز اس ٹائپ کا آپریشن ریسکیو آپریشن اس سے پہلے نہیں کیا گیا اب اللہ کا شکر ہے کہ پانچ لوگ ریکاور ہو چکے ہیں جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں اب تین لوگ رہ گئے ہیں جس پر بچے تھے وہ تو ریکاور ہو گئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے ہاں عبید ہے کہ باقی تین لوگ بھی ریکاور ہوں گے لیکن آج جو پرائم میسٹر سے میری ملاقات بھی ہوئی وہ بڑے سخت خفا تھے کہ اس طرح کی چیزوں کا کوئی آڈٹ ہونا چاہیے کوئی چیک ہونا چاہیے کوئی این او سیز ہونے چاہیے کیونکہ ہیومن لائف جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ یہ دور دراز علاقے ہیں یہاں پر جو ویلیز ہیں ایک پہاڑ ہے اس کے ساتھ دوسرا پہاڑ تو بڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے جب لوگ پھر اپنی مدد آپ کے تحت اس طرح کی لفٹس بنواتے ہیں بساوقات یہ جو ہمارے نورڈرن ایریاز ہیں وہاں پر جو ریور ہوتا ہے اس کا بڑا فلو ہے وہاں بریجز نہیں ہیں تو وہ بھی پھر اس طرح کی ایک چیر لفٹس بنائی جاتی ہیں اور مقامی نام ان کو ڈولی کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے یہ پاکستان میں پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایک آدھ اس طرح کے واقعات ہوئے تھے تو اب اس کا فالو اپ تو یقینا ہم نے پہلے دیکھنے پہلی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی پرائم نسٹر صاحب نے یہی فرمایا کہ ہم جو بھی ڈائریکشنز دیں گے ظاہر ہمارا لیمیٹڈ سا سکوپ ہے ہم لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہیں سپرویجن کے لیے ہیں اس آرڈٹ کی آپ ریپورٹ کا بھی اجراک کریں گے تاکہ ہمیں پتا ہو گا کس کس علاقے کے اندر لیفٹ کی صورتحال کیا مطلب اس قسم کی کوئی ڈاکومنٹیشن بھی ہوگی دستاویزی یا نہیں یقین ان ہوگی جب یہ اس طرح کی انکوائریز ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں تمام چیف سیکٹریز کو لکھا جائے گا اور بالخصوص کے پی اور اس میں زیادہ یہ ہے اور نارڈن ایریاز میں تو وہ ڈاکومنٹڈ چیز ہی ہوگی اور کوشش کریں گے کہ ظاہر ہے وہ پابلک کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ تو پرائم نیسٹر کا پرگرٹیف ہوگا یا کیبرٹ کا ہوگا وہ ڈیسائیڈ کریں گے لیکن اوور آل یہ ضرور ہوگا کہ ایک فگر آ جائے گا کہ کہاں کہاں پر انسٹالڈ ہیں کتنے چھوٹے کتنے بڑے اور ان کی کیا سٹیٹیجی ہوگی آئندہ کے لیے ایک پلیٹفارم کم سے کم اگلی حکومت کو مل جائے گا کہ اس کے لیے پلان کیا کریں گے کہ نیکس ٹائم کوئی انو سی ایشو کریں کہ اس طرح کی جو لفٹس لگیں اس کو کہیں گورنمنٹ کی آنرشپ دے دیں تاکہ اس پر کوئی چیک انڈ بیلنس ہو کوئی ایکسپورٹیز اس میں انوالف کریں یا گورنمنٹ خود سے انسٹال کریں سو دائٹ اس پر کوئی چیک اٹلیسٹ ہو اٹلیسٹ سپرویجن بھی ہو یہ بہت اچھا ہو جائے گا ہم دعا کرتے ہیں تمام قوم کے ساتھ مل کر کہ جو باقی بچے ہیں جو لوگ وہاں پر پھنسے موئے وہ بھی جلد از جلد اپنے پیاروں کے درمیان پہنچیں اور یہ بہت اچھا ہوگا کہ جان کا زیان نہیں ہوگا ذرا خستہ حال صورتحال کی بھی بات کرتے ہیں تو میں رانہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا عمران خان کی جیل کی سہولیات بھی زیر بحث رہی ہیں آج اور میں بگر صاحب آپ کے پاس واپس آؤں گا یہ سوال لے کے لیکن رانہ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے دور میں بھی جب وہ وزیر داخلہ تھے یہ بہت اعتراض ہوتا تھا کہ جیل کی سہولیات ٹھیک نہیں ہیں وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں اور اب ایک مقامی جج کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی سامنے آئے جس میں کہا گیا کہ عمران خان کی جو سیل اس کے سامنے کیمراز جو ہیں وہ نصب کیا گئے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کس قسم کی ڈائریکشنز چھوڑ کے گئے تھے کہ اگر اس قسم کی حالات بنیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی کلی ذمہ داری ہے بکٹی صاحب کی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں پر جیلوں کے اندر کیا ہوتا ہے قیدیوں کے ساتھ دیکھیں جیلوں کے اندر قیدیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے متعلق بقاعدہ جو ہے یہ جیل رولز میں اور لا میں یہ چیز پروائیڈ کی گئی ہے کہ ایک تو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں انہیں اکسیس دیا گیا ہے لیگلی کہ وہ جائیں اور جا کے دیکھیں اور جو چیزیں وہاں پر قیدیوں سے سلوک سے متعلق ان ہیومن ہوں ان کا جو ہے وہ تدارک کروائیں ان کو ختم کروائیں شیشن جائج صاحب جو گئے ہیں مجھے یہ بات میں سمجھنے سے کسر ہوں کہ انہوں نے جا کے تو وہاں سے آگے ریپورٹ کر دیا کہ جی وہ باتروم کی جو دیوار ہے وہ تین فٹ ہے وہ پانچ فٹ ہونی چاہیے اور وہاں پہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے وہ کیمرہ جو ہے وہ اس ایریا کو بھی کبر کرتا ہے جو واش روم کا ایریا ہے تو شیشن جائج صاحب جو ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے ان کا یہ فرض ہے کہ جب وہ جیل میں جائیں جیل کا وزٹ کریں تو وہاں پہ ایسی چیزوں کو جو قانون میں جو ہے وہ allow نہیں ہے اگر ان کو وہ پائیں تو انہیں جو ہے وہ فوری طور پہ وہاں سے جو ہے وہ ختم کروائیں ہمارے زمانے میں تو یہ تھا کہ شیشن ججز کو ان احیاطہ میں لے کے ہی نہیں جایا جاتا تھا جہاں پہ جو ہے وہ ہمیں رکھا گیا ہے اور اس وقت تو وزیراعظم جو ہے وہ خود تقاریر فرمایا کرتے تھے کہ میں دیکھوں گا کہ ان کو کوئی وہاں پہ سہولتوں نہیں دی جا رہی تو جن سیلز میں آپ کو رکھا گیا رانساں مثلا آپ کو رکھا گیا اس میں کیا تھا اس میں دیواریں کتنی اونچی تھیں اور اس میں کیا وہاں پر ویسٹن کموڈ واش بیسن بات سو پرفیوم ائر فریشنر تولیہ ٹیشی پیپر بیڈ تکیہ میٹریس میز کرسی ائر کورلر ایگزاسٹ فین خجور شہد یہ موجود تھا یا نہیں تھا یہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں اور کسی چیز کے موجود نہ ہونے سے متعلق جو ہے وہاں پہ جیل کے عملے کے اوپر ایجنسیز کے لوگ ان کے سروں پہ بیٹھے تھے اور اس کے علاوہ بقاعدہ ریپورٹ پرائیم میریسٹر ہاؤس تک جاتی تھی بلکہ یہ بھی جاتا تھا کہ صبح ناشتے میں کیا کھایا ہے کیا ملا ہے اس کے بعد کھانے میں کیا کھایا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہے وہ ریپورٹ ہوتی تھی اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دیکھیں کیونکہ جیلوں میں خودکشی کے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ جو ویزیبلٹی ہے کیمرے کا تو مجھے نہیں معلوم کہ کیمرہ وہاں پہ لگا ہے یا نہیں لگا اگر لگا تھا تو شہسن جج صاحب کو اسی وقت اسے اتروانا چاہیے تھا یہ ان کی اتھارٹی ہے اور یہ ان کا فرض تھا لیکن ویزیبلٹی جو ہے جو وہاں پہ کوئی بھی چوکی دار ہو یا وہاں پہ وارڈن اس کو کہتے ہیں جو جیل کے لوگ ہوتے ہیں وہ وارڈن کی ویزیبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ کوئی قیدی جو ہے وہ یا کوئی بھی حوالاتی جو ہے جیل میں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچالے یا کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچالے چلے میں پوچھ لیتا ہوں کہ کیمرے کی کیا پوزیشن ہے کیونکہ سرپاہ صاحب آپ کے پاس ساری ریپورٹ آئی ہوگی آپ نے سیشن جج کی ریپورٹ بھی دیکھی ہوگی اس کی اوپر بیعث بھی دیکھی ہوگی آپ کے پاس حتمی معلومات کیا ہیں کیا واقعتاں وہاں پر رولز کی وائلیشن ہوئی اور بہت ہی ناگفتہ بے حالت تھی خستہ حالت تھی کیمرہ سامنے لگا ہوا تھا آپ کی ریپورٹ کیا ہے دیکھیں تلت بھائی پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ وہ اسلام آباد میں ایک کیس میں نامزد ہیں تحریک انصاف کے چیرمن اور وہ اسلام آباد میں جیل نہ ہونے کی وجہ سے جو نیرسٹ ویسینٹیز ہوتی ہیں جیسے ہریپور ہے راولپینڈی ہے آٹک ہے تو وہاں پھر سیکیورٹی کے حساب سے گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے اور پچھلی گورنمنٹ نے ایک بہتر فیصلہ کیا کہ ان کو آٹک جیل میں شفٹ کیا اب یہ جو کیمرہ کی بات ہے باقی تو باتیں آپ نے خود بھی بتا دی رانہ صاحب نے بھی پنجاب کی جیلوں میں کیونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے صبح ہمیں رپورٹ دی ہے پنجاب کی جیلوں میں کوئی چار ہزار سی سی ٹی دی کیمرہ لگے ہوئے ہیں فور دی سیکیورٹی آف پریزنز پریزنرز اینڈ دی پریزن اب اس میں وہ زیادہ تر اور یہ والا کیمرہ بھی اس کوریڈور میں لگا ہوا ہے جہاں پر عمران خان صاحب جو ہے جو سیل ہے ان کا یہ ان کے سیل کا کیمرہ نہیں ہے یہ کوریڈور کا کیمرہ آپ فرما رہے ہیں یہ کوریڈور کے اندر کیمرہ لگا ہوا ہے جو وائیڈ اینگل کیمرہ ہوگا لینزز کا تو اس سیل کے اندر عمران خان سپیسفک کیمرہ نہیں آپ فرما رہے ہیں جی بالکل پنجاب حکومت سے میں نے کٹیگوری کے لیے یہ بات پوچھی ہے اور انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجئے کہ کسی قسم کا کیمرہ عمران خان صاحب کے واش روم کو کور نہیں کر رہا ان کے باتھ روم کو ٹوائلٹ کو کور نہیں کر رہا تو یہ ہمارا ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ یہ الزامات در الزامات میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں عمران خان صاحب وہاں گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئے ہیں ظاہر ہے بڑے آنڈربل ہوں گے تو ان کی بات میں بھی بڑا وزن ہے لیکن پنجاب حکومت کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ چار ہزار سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمراز پنجاب کی مختلف جلوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان چار ہزار میں سے تین ہزار نو سو نینانوے پہ کسی کو اتراز نہیں ہے اس ایک پر اتراز ہے یہ سوالیہ نشان تو ہے آپ نے درست کہا لیکن اس کا سیاق و سباق بھی ہے جو رانا سناؤلہ صاحب نے اپنے حالت ازار سے مطلق بیان کیا جو سیاسی قیدی ہیں یا سیاستدان جو قیدی بن جاتے ہیں سیاسی قیدی تو ایک اور اسطلاح بن جاتی ہے ان کے ساتھ خاص احتمام کیا جاتا ہے ان کو تکلیف میں رکھنے کا اور رانا صاحب نے خود بھگتا ہوا ہے اس کے اوپر خواجہ صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے کتنے لوگ ہیں جو طویل عرصے سے جیلوں کے اندر رہے خواتین سمیت اور دوسری جماعتیں بھی ہیں جنہیں بھگتا تو واقعتاً جیلوں کے اندر یہ دو نمری تو ہوتی ہے رانا صاحب اگر پولیٹیکل آپننٹ ہتھے چڑ جائے تو پھر اس کو دھر رگڑا تو لگتا ہے کہ نہیں نہیں دیکھیں یہ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب گورنمنٹ میں کسی بندے کو بھی جو ہے وہ چیف منسٹر ہو یا ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے منسٹرز ہیں یا ایبن پرائم منسٹر اور انٹیرئر منسٹر آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ ان کو کوئی ذاتی اناد یا گرج ہے جب تک ہم تھے میں آپ کو پورے وسوق اور یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس بارے میں جب بھی کبھی بات ہوئی ہے تو ہم نے یہی کہا کہ جو رولز کہتے ہیں جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ سنوک کریں ہماری کوئی تقریر ہماری کوئی ویڈیو ہماری کوئی گفتگو جس طرح کہ ان کی گفتگو تھی کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں ابھی واپس جا کے امریکہ سے تو میں جا کے چیک کرو ہوں گا کہ ان کو کیا مل رہا ہے وہاں پہ ایسی تو نہیں لگا پنکھا تو نہیں لگا کوئی ہماری اگر ہم میں سے کسی کی اس قسم کی اگر کوئی بات آپ کی سامنے ہے تو آپ بالکل جو ہے وہ اتراز کر سکتے ہیں باقی آپ مجھے بتائیں کہ جو چیزیں ان کو مہیا کی گئی ہیں یہ جیل کے کس رولز میں لکھا ہے کہ بیٹ بھی دیں پرسیاں بھی دیں خجور بھی دیں شربت بھی دیں باقی ساری چیزیں بھی دیں یہ جو آپ نے گنوائی ہیں تو یہ تو ان کے لیے سپیشل ایرینجمنٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ کس قانون اور کن رولز کے تحت ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ مہیا کیا ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں بھرکی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں مہیا کی گئی ہیں جو رانہ صاحب نے بتایا ایک تو رولز کے مطابق نہیں ہے دوسرا اس کی کوئی تاریخ بھی نہیں ہے کم از کم ان کے مشاہدے میں نہیں ہے تو آپ کی رپورٹ کیا کیا واقعتاً ان کے سیل کے اندر یہ تمام چیزیں مہیا کی گئی ہیں اگر کی گئی ہیں تو پھر اس کی جیسٹیفیکیشن کیا ہے دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ ان کو یہ تمام فیسیلیٹیز موجود ہیں اور جیسٹیفیکیشن تو یہی ہو سکتی ہے مطلب اپرینٹلی ظاہر ہے مجھے اس کی انفرمیشن نہیں ہے لیکن اپرینٹلی یہی ہے کہ وہ ایکس پرائم نیسٹر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں تلت صاحب بیٹ بیہیوئرز کو ہمیشہ ریوارڈ ہی کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹ بیہیوئرز کو ریوارڈ کیا جا رہا ہوں دوسرا یہ بھی خیال کیا جا سکتا ہے آپ نگران حکومت ہے آپ کی اوپر میڈیا کے ذریعے دباؤ اتنا ڈالا گیا کہ آپ نے کہا چلیں یہ شہد شربت وارا اس کا بندوبست کروا دیں اور ٹوائلٹ وارا بھی بن جائے ان کا تو دباؤ آپ پر کم ہو جائے کیونکہ ٹرولنگ بہت ہوئی ہے اس ایشو کی اوپر تلت بھائی میں تو کسی میں کسی میڈیا یا سوشل میڈیا کے پریشر پر بلیو نہیں کرتا ہوں جب آپ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں قانون کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پریشرائز نہیں کر سکتی ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میں تو بالکل بھی جتنی مرضی کوئی ٹرولنگ کر لے جتنا مرضی کوئی پگڑی اچھا لے جب آپ خود درست سبت میں جا رہے ہو تو پھر یہ پریشر اور ریشر یہ ہمارے نزدیک سے بھی نہیں گزری ہے نہ ہم کسی پریشر میں آئیں گے اور چاہے وہ کسی کا بھی ہو اور نہ اس سے پہلے کا بھی پریشر میں آئے ہیں گزارش اتنی ہے کہ ہماری یہ ضرور نیوٹریلیٹی ضرور ہے ہم سپرویجن کے لیے آئے ہیں لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں ہمارا کام ہے جو سسٹمز چل رہے ہیں پاکستان میں ادارے ہیں پولیس ہے ایف آئی اے ہے جیل خانہ جاتا ہے یہ اس تمام ادارے تمام محکمے ایک سسٹم کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں ہم اس پر سپرویجن کر رہے ہیں کہیں کوئی بہت زیادہ کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے ہمارے نوٹس میں آتی ہے تو ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے ہمارا تو کسی سے کوئی گراج نہیں ہے ہم تو نیوٹرل لوگ ہیں ہم کیٹیکر ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس ہے اور ہم ادھر آئے ہیں الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنے کے لیے اور روز مرہ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ران صاحب ایک مومنٹم ہے جو اعتراضات کا جی گو ایڈ بتائی بتائیے جی اس میں طلح صاحب جو میری انفرمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں اے سی کی سہولت بھی حاصل ہے وہاں پہ ہاؤسپیٹل میں ان کو کمرہ دیا گیا ہے اور اس کمرے میں اے سی کی سہولت سے جو ہے وہ یعنی ان کو میسر ہے اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ جو اور انہیں سلوک کیا اس کے باوجود مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے میں اور ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں بکنی صاحب اے سی چل رہا ہے وہاں پہ کہ نہیں چل رہا ہے میرے نالج میں نہیں ہے رانہ صاحب کہہ رہے ہوں گے تو درست کہہ رہے ہوں گے رانہ صاحب تو اب چلے گئے نا آپ تو آپ کے پاس کمانڈ ہے آپ کو تو پتا ہوگا کہ نہیں چیک کر کے بتائیں تو میں اتری چھوٹی چیزیں میں اتری چھوٹی چیزیں پوچھا نہیں کرتا ہوں کہ ایسی چل بھی رہا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے نہیں بھی چل رہا ہے تو اور باقی قیدیوں کے پاس نہیں ہے تو کون سا آسمان گر جائے گا تو میں اتری چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو اور میں نے بھی کہا ہے کہ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے جنرہ رانہ صاحب تو ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا کہ اگر ایسی موجود ہے تو چلے چلنے دے کوئی اعتراض نہیں ہے ذرا میں رانہ صاحب آپ کے پاس آ رہا تھا کہ جو مومنٹم ہے نگران حکومت کے ہوتے ہوئے اعتراضات کا اس میں بہت سر ایسے قوانین ہیں جو پاس کیے گئے ہیں اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کا میں ذکر کروں گا جو صدر مملکت کے ٹویٹس کے بعد ایک بہت بڑے ایک بہل اقوامی اور امبیرسنگ بہران میں تبدیل ہوتا ہو وہ نظر آ رہا ہے تو ایک مومنٹم تو آپ جنریٹ کر کے گئے تھے کہ جو اپننٹس ہوں گے نظام کے ان کو پکڑنے کا چھاپے مارنے کا ان کو جیل کے اندر رکھنے کا مومنٹم تو آپ نے جنریٹ کیا تھا آپ کی پالیمان نے جس کو آپ شاید نگران حکومت بھگت رہی ہے دیکھیں تل صاحب ایک جنرل پرنسپل ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ ہائی کورٹس کے درجنوں بیسیوں فیصلے ہیں کہ کوئی بھی کرمینل لا جو ہے اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا یعنی اگر ایک کرمینل لا آج بنتا ہے تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ کل پہ نہیں ہوگا آنے والے کل پہ ہوگا تو اس لیے جو بھی اس قسم کی لیجیسیشن ہوئی ہے اس کے اوپر یہ اطراز جو ہے وہ بلکل بیمانی ہے یہ بلکل پراپیگنڈا ہے باقی رہی بات یہ کہ جب ایک بات تیہ ہو گئی کہ اسمبلی جو ہے وہ فنا تاریخ کو جو ہے وہ ختم ہونے جارہی ہے میں نے خود کوشش کی ہے اپنی وزارت میں کہ بھئی جو پینڈنسی ہے وہ نکالیں اور جس جس چیز کی بھی پینڈنسی تھی اور بھی بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں جو کہ پینڈنگ پڑی تھی ان کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے مثال کے طور پر اگر ایک قانون جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اچھا نہیں ہے تو مجھے کیا حق حاصل ہوتا ہے کہ میں اپنے طور پر فیصلہ کر دوں وہ جانا چاہیے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ اگر اچھا ہے تو اس کو پاس کر دے نہیں اچھا تو اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے لیکن متنازہ بل تو ہے نا جی یہ شکیں جو ہے مصنازہ بھی ہیں اس کے اوپر بیس بھی ہو رہی ہے بارز نے اس کے اوپر اعتراضات بھی اٹھائیں اس کو کنڈیم بھی کیا گیا ہے ہیومن ریٹس کے ایک تنظیموں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے وہ آپ کے بات درست ہے کہ آپ نے شاید بیک لاغ کلیر کیا ہوگا لیکن اس کا نتیجہ دیکھیں کہ صدر مملکت جو ہیں انہوں نے کتنا بڑا ایک تنازہ کھڑا کر دیا ہے نگران حکومت جو ہے جس نے انتخابات کروانے ہیں وہ ان آئینی اور قانونی معاملات میں فسیوی نظر آتی ہے تو آپ نے بھی تو اس مومنٹنگ کی بھی بات کر رہا ہوں وہ تنازہوں کے بات کر رہا ہوں جو آپ ان کے لئے چھوڑ کر گئے ہیں نہیں دیکھیں نگران حکومت کو اس تنازے میں نہ تو گسیٹا جا سکتا ہے نہ ہی اس کا اس سے کوئی کنسرن بنتا ہے یہ پریزیڈنٹ صاحب کے اپنے آفیس اور ان کے عملے کا معاملہ ہے اور اس میں جو پریزیڈنٹ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور اس کے جواب میں جو سٹی ٹو پریزیڈنٹ نے جواب دیا ہے اس سے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ غلط ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ لفظ شیل ہے اس کے تحت یا وہ اسینٹ کریں گے یا وہ میسج کریں گے جب انہوں نے دونوں چیزیں نہیں کی تو یہ جو فالٹ ہے وہ آن ڈی پارٹ آف ڈی پریزیڈنٹ ہے وہ اب خامخہ جو ہے وہ ایک لیکن میں سرفار صاحب سے پوچھ رہے تھا آپ نے کہا کہ ان کو پڑھنا نہیں چاہیے سرفار صاحب آپ کو وضاعتیں کرنی پڑھ رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سیکٹری جو ہیں ان کو اب بندہ وہاں سے واپس بلانا ہے جو اگلی نومینی ہے آپ کا منسٹر صاحب نے ہمارے کل پروگرام میں آکر بتایا انہوں نے وہاں پہ چارج لینے سے انکار کر دیا ہے تو بہت سارا ان کا بیک لاؤگ جو ہے آپ کی جھولی میں گرا ہے کہ نہیں گرا دیکھیں میں اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے صدر صاحب پہ میں ایک یہ بلز کے حوالے سے کیونکہ میں پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہوں پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہے وہ پہلے دن بھی اتنی ہے جتنی آخری دن ہے اور یہ اختیار کانسٹیشن آف پاکستان نے پارلیمنٹ کو دیا ہے کہ وہ قانون سازی کریں اچھی یا بری وہ اس کی اکاؤنٹیبیلٹی پاکستان کی عوام خود کرے گی اس پر جتنی بھی کرٹسیزم کی جائے میرا خیال ہے یہ انتہائی نامراسب ہے اب آ جاتے پریزیڈنٹ صاحب والے ایشو پہ تو آرٹیکل سیونٹی فائیو آرٹیکل سیونٹی فائیو آف دی کانسٹیشن is very clear on this اب اس میں صدر صاحب نے کیونکہ ان کی اب ہم کیونکہ اس کی وضاحت ہے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ سنسٹیو ہے ایک طرف head of the state ہے جو کس mindset کے ساتھ ہمارے بزرگ ہیں قابل اعترام ہیں میں قطن کوئی personal comment نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس mindset کے ساتھ انہوں نے یہ forum جو استعمال کیا ہے جس کو x کہتے ہیں یا twitter کہتے ہیں پہلے پہلے تو یہ forum ہی مناسب نہیں تھا پہلے ان کو اپنی انکوائری کرنی چاہیے تھی اپنے officer سے پوچھنا چاہیے تھا اور پھر جس طرح جو ان کے principal قطع کلامی کیونکہ live show ہے تو اس میں مجھے میرا کوئی control نہیں ہے تو آپ نے جہاں پہ بات چھوڑی تھی x کی post کی اوپر وہاں سے ہم دوبارہ اس کا سلسل شروع کریں گے ذرا پی ٹی ایم کی جلسے پر بھی میں نے بات کرنی ہے جو پکڑ دکڑ ہوئی ہے اسلامباد میں اس کی پر بھی بات کرنی ہے اور عمومی طور پر جو election کے بارے میں اب ہاں میں اس پر بھی بات کریں گے لیکن after this break راضی نے پروگرام میں خوشاندید آپ کو ہم update کرتے چلیں جو بچے بچ چکے ہیں ابھی تک اپنے پیاروں کے پاس واپس آ چکے ہیں اس رسکی آپریشن میں ان کے نام ہے عرفان ولد امریز نیاز محمد ولد عمرزیب رضوان ولد عبدالقیوم گلفراز ولد حکیمداد اور شیر نواز ولد شاہر نظر باقی جو تین ہیں ان کے بھی واپس آنے کی امید بڑی قوی ہے تو اللہ ان کو بھی سلامت رکھے ہمارے مہمان موجود ہے رانہ صلی اللہ اور سنٹرل سرپراز بکٹی سابق وفاقی وزیر داخلہ اور نگراہ وزیر داخلہ تو بکٹی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ صدر صاحب کے بارے میں کچھ کہے بغیر آپ نے کہا جی کہ انہوں نے کس مینڈ سٹ سے بیان دیا تو آپ نے اس معاملے کو اب سیٹل تو کرنا ہے کیا یہ ہوتا رہے گا کہ ان کے سیکٹری نے جواب دے دیا پتہ نہیں وہ واپس جائیں گے نہیں جائیں گے جن کو آپ نے وہاں پہ بھیجا حمیرہ صاحبہ ریپورٹ کو مطابق انہوں نے چارج لینے سے انکار کر دیا تو آپ کو سیٹل تو اس کو کرنا ہوگا تو اس کو کوئی طریقہ کار آپ نے سوچا ہے کیا کریں گے صدر صاحب سے لاؤ منسٹر کی ملاقات کروائیں پرائم منسٹر صاحب کال کریں آپ جائیں کیا ہوگا دیکھیں بات اتنی ہے کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بیروکریسی میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ویلنگ نہیں ہوتے کسی پوسٹنگ کے لیے تو جہاں تک رہی بات پرائم منسٹر کی ملاقات کی کوئی حرج نہیں ہے پرائم منسٹر پریزیڈن سے ضرور ملیں گے اور ہماری اس پہ کیونکہ ڈسکیشنز نہیں ہوئی ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ پریزیڈن صاحب سے ملنا چاہیے اور اس کرائیسز کو جو میں سمجھتا ہوں کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ ہیں اور ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کرائیسز کو بڑھائیں اور اس میں ان کا اپنا ہی قصور بظاہر نظر آتا ہے اور وہ جو سیکیٹری صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں انکوائری کے لیے تیار ہوں کہیں بھی انکوائری کرا لیں آج بھی وہ فائلز جو ہیں وہ پریزیڈن کے ٹیبل پہ ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب انکوائری اگر ہوتی ہے تو وہ پریزیڈن کی انکوائری کرنا بھی ذرا مناسب عمل نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو پریزیڈن صاحب کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے اور بڑے اگر جب غلطی مان لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ قد بڑا ہوتا ہے چھوٹا نہیں ہوتا تو یہ انہوں نے جذباتی ہو کے یا جو مسکومنیکیشن بیٹوین ہم اور اس سٹاف تو اس کو ایڈویٹ کر لیں اور آگے بڑھیں اس ملک میں میرا خیال ہے کہ صرف یہ ایک ایشو نہیں ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں رانی صاحب یہ ملک جو ہے اس وقت ایک سیاسی طور پر بھی ایک مولک کیفیت میں ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ جہاں پر ہمایوں دلاور جو جج ہیں لور رنگ کی اوپر وہاں سے لے کے صدر مملکت تک کا عوضہ جو ہے جو سب سے سپریم عوضہ ہے کنسٹویشنلی تمام کے تمام جو ہیں وہ تنازوں کا شکار ہوں تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ جتنی جلدی انتخابات ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے کسی طرف تو یہ کنارے جا کے کشتی لگے انتخابات میں آپ کو ڈیلے تو نہیں نظر آ رہا کیونکہ ہم بہت انظار کر رہے ہیں کہ یہ ایمبیگوٹی ختم ہو یہ بہام ختم ہو نیا مینڈیٹ آئے نظام کسی نہ کسی طرف چلے اس میں توالت تو نہیں نظر آ رہی آپ کو میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے یہ بات ریکارڈ جو ہے وہ رکھنی چاہوں گا کہ عمران خان جیسے پروجیکٹ کے لانچ کرنے کے بعد ملک کا یہی حال ہونا تھا اس کے علاوہ کوئی اور حال ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسا آدمی جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا کہ ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام ہو اور وہ بندہ کہے کہ میں آپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے سے پہلے بیتر ہے کہ میں مر جاؤں وہ یہ کہے کہ تمام آپوزیشن اور سارے میرے جو مخالف ہیں یہ سارے چور ہیں یہ ڈاکوں ہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں وہ یہ کہے کہ سعودی عرب کا اور چین کا قانون بہت بہتر ہے کہ وہاں پہ بندے کو جو ہے وہ بغیر کسی کے چلائے پھانسی دے گیا اسی پروجیکٹ کے لانچ کرنے کا حتمی اور منطقی جو ہے وہ نتیجہ ہے آپ آ جائیں آپ الیکشن کی طرف الیکشن انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ فروری دوہزار چوبیس میں بائی آل بینز ہوں گے کیونکہ ملک جو ہے وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک یہاں پہ ایک ایسی حکومت جس کے پاس عوام کا منڈیٹ ہو جس کے پاس ایک پورا ٹینئر ہو وہی اس ملک کو جو ہے وہ اس بہران سے جو ہے وہ نکال سکتی ہے نگران حکومت جو ہے اسے اللہ تعالیٰ یہ حمد یہ طاقت دے کہ وہ ملک کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ آگے لے جا کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھ میں دے جس کے پاس ٹینئر بھی ہو اور عوام کا منڈیٹ بھی ہو تاکہ وہ اس بہران سے ملک کو نکالے بکٹی صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ انتخابات آپ کو آگے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوا تو نگران حکومت جو ہے وہ شدید ترین تلقید کی زد میں آئے گی اور بہران گہرہ ہو جائے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کرانا ڈیٹ دینا پاکستان کی پارلیمنٹ نے اختیار دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور پھر کنسنسس سے وہ تمام صوبوں نے پریوریٹی دی ہے الیکشن سے پہلے ہلکا بندیاں کو کیونکہ ہلکا بندیاں ہی انشور کرتی ہیں فری اینڈ فیر اینڈ امپارشل الیکشن سے کہ ایک بہتر ہلکا بندی سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ جو ریپریزنٹیشن ہے آبادی کی بنیاد پر ایکول ریپریزنٹیشن ملے ہر ایک کو تو اس پر بھی کنسنسز ہے پچھلی حکومت نے کنسنسز ڈیولپ کیا تھا اب وہ پریوریٹی ہے کیونکہ ہلکا بندیوں کو وہ چار مہینے وہ بھی ہلکا بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے جو وہ خود کہہ چکے ہیں تو چار مہینوں کے بعد تین مہینے چاہیے الیکشن کرانے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ within seven months جس طرح رانہ صاحب فرمارے ہیں یہاں تک ہوگا جہاں تک ہماری بات ہے ہم یہاں assist کرنے کے لیے آئے ہیں ہم مدد کرنے کے لیے آئے ہیں نہ ہماری کوئی خواہش ہے کہ یہ الیکشن آگے ہوں نہ ہماری wish ہے کہ یہ الیکشن آگے ہوں ہاں ہم constitutionally oath لے کر اس office میں آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں limited time دیا گیا ہے اس time میں اس ملک میں الیکشن ہو جائے free, fair and impartial الیکشن ہوں تاکہ عوام کا mandate لے کے لوگ آئیں اور اپنی لیے ایک راہ سیٹ کریں کہ اس ملک کو کس طرف لے کے جانے ہیں رانہ صاحب بالکل آخر میں یہ نواز شیف اور شہباز شیف کی جو ملاقات ہیں لندن کی اس کا outcome کیا ہے بھائی بھائی سے ملے ہیں یا سیاسی طور پر کوئی فیصلہ بھی کیا آپ نے نہیں بھائی بھائی سے بھی ملے ہیں اور ایک پارٹی کے صدر جو ہے وہ پارٹی کے قائد سے ملے ہیں یقیناً جو مجودہ سیاسی صورتحال ہے اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کے مطلق ضرور بات ہوئی ہوگی اور اس کے بارے میں کچھ فیصلے یا جو ڈسکشن ہوئی ہوگی آگے واپس جو ہے وہ پارٹی کے باقی لوگوں سے بات کریں گے اور اس کے اوپر کوئی بہتر فیصلہ کریں گے ابھی بکٹی صاحب نے کہا کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے بڑا محدود ہے وہ تو ہے لیکن جب تک انہوں نے کام ختم کرنا ہے مجھے لگتا ہے رانہ صاحب ڈالر جو ہے نا وہ سات سو پچاس پہنچا ہونا ہے روپے ہے سات سو پچاس ٹو اور ڈالر اس کے بارے میں آپ پریشان ہیں یا نہیں ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ معاملات جو ہے یہ ناغران حکومت جو ہے وہ اکانومی کے معاملات کو بہتر انداز سے چلائے گی اور یہ ڈالر جو ہے وہ اوپر نہیں جائے گا نیچے آگے انشاءاللہ اس امید کی بنیاد کیا ہے ویسے رانہ صاحب ابھی تک تو کوئی اثر ایکورڈ پہ اعداد و شمار نہیں نہیں دیکھیں یہ نہیں دیکھیں یہ سارا سٹا ہو رہا ہے ہر بندہ جو ہے اس نے ڈالر خیدنا شروع کیا ہوا ہے جس کے پاس دو ہزار پیارہ وہ بھی کہتا ہے کہ ڈالر لے کے رکھ لو رانہ صاحب سارا سٹے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ نے سارا سٹے پہ ڈال دیا ہے نہیں یہ سارا سٹا نہیں تلت صاحب یہ سارا سٹا ہے تو اسی یقین کر لو کہ ہر بندہ جو رہا ہے وہ ڈالر خیدنا لگا ہے یہ بکٹی صاحب ہے ذرا آپ اور یہ جو ڈالر کا ریٹ ہے یہ مسنوعی ریٹ ہے یہ فیکٹیٹیس ریٹ ہے یہ اصل ریٹ نہیں ہے یہ اب ڈالر صاحب کی جو آرگومنٹ ہوتا ہم نے سنا لیکن بکٹی صاحب آپ نے چلتے چلتے نگرانی ذرا ڈالر کی بھی کر لیں تھوڑی سی انتخابات کی نگرانی تو کرنا ہی ہے آپ نے ڈالر کی بھی نگرانی کر لیں بڑی پریشانی دیکھیں ایک فائنسٹ ایک نومک ٹیم جو ہے وہ اس وقت کابینہ کا حصہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کی صورت میں ڈاکٹر اشت صاحبہ کی صورت میں پھر کومرس منسٹر جو ہے because economy is related to three more components جو کہ ساروں کے ساتھ ہیں لیکن یہ کہ کومرس ساتھ میں جو انرجی ہے تو یہ ساری چیزیں جو بھی ہماری effort ہیں یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں طالت بھائی کے we will work hard till the last minute ہم ایک لمحہ بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ پاکستان کے لوگوں نے یہ constitutional positions میں ہم constitution ہمیں یہاں بٹھا ہے تو ہمیں constitutional role کا پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ عوام کا درد اور عوام کا دکھ یہ مہنگائی یہ ایک دن کی تو کہانی نہیں ہے اگر ہم پاسٹ میں جائیں گے تو پھر تو پتہ چل دے گا ہمیں کہ آئی ایم ایف کا جو پہلا پروگرام آ رہا تھا وہ پہلا پروگرام آ رہا تھا کس نے اس پر ہرڈل لالا ہم نے صرف اپنے طرف سے آپ سے بزارش کر لی تھی کہ یہ جو یہ جو اگلے چھے ساتھ مہینے ان کے اندر تھوڑا سا ان معاملات کی اوپر بھی توجہ دے ٹائم is up آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے اور اگلے اسے میں جب ہم آئیں گے تو اپیٹائٹس کی بات کر رہے ہوں گے اس کو ضرور دیکھے گا ناظرین پاکستان میں اپیٹائٹس سی ایک قومی بہران کی شکل اختیار کر گیا ہے یہ قومی بہران کیوں پیدا ہوا کیوں اس کی اوپر فوکس کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس حصے کو پروگرام کے ذرا مزید غور سے سنیے گا ڈاکٹر سعید اختر چیئرمن پی کے اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید اختر تینکی ویرمچ فور بینگ وید اس یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں سٹیٹ آف ہیپیٹائٹس سی اس وقت کیا ہے پاکستان میں جو ڈاویو اچو نے پاکستان کو as a health emergency declare کیا ہے اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً ایک کروڑ کی آبادی ایک کروڑ تین میلین پیپل are suffering from hepatitis c چیوز می اس کی importance ہی ہے کیونکہ hepatitis c پھیلتا blood born ہے یہ پانی سے نہیں پھیلتا تو یہ جتنے بھی آبادی ہے یہ ایک reservoir ہے اس مریض کو اس مرض کو اور آگے پھیلانے کے لیے اور اس میں tragedy یہ ہے کہ 95% جو لوگ ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کو hepatitis c ہے ان کو پتا کیوں نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ hepatitis c ہوتا ہے تو ہوتا کیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اسے کوئی گندی سرنج استعمال کی آپ کسی ڈینٹس کے پاس گئے اسے کوئی گندہ instrument استعمال کیا آپ ایک باربر کے پاس گئے اس نے گندہ bleed استعمال کیا تو اور چونکہ لوگوں میں awareness نہیں ہے لہٰذا وہ اس کو روکتے بھی نہیں ہے کوئی awareness کی کوئی چیز ہے ہی اس کے اندر تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اس آدمی کو hepatitis ہو جاتا ہے اچھا اس ٹائم پہ جب وہ infect ہو رہا ہے تو اس بیچاری کو پتا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا اس سے پندرہ سے بیس سال لگتے ہیں کہ وہ وائرس لیور میں ریپٹیکیٹ ہو ہو کے پھر one fine day 20 years down the road suddenly جب وہ جاگتا ہے تو خون کی الٹی آتی ہے وہ کہتا ہے یہ کیا ہوگا میرے ساتھ اور اس کے یہ اتنی painful اور اتنی تکلیف دے بیماری ہے کہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو یہ پوری فیملی کو تباہ کر دیتی ہے اور جو اس میں سب سے اچھی بات ہے ہمارے حساب سے کہ یہ ساری کی ساری کیوریبل ہے تو اگر ہم اس پول ایک کروڑ لوگوں کو پہلے ڈھونڈ لیں آئی ڈینٹیفائی کر لیں اس کو ہم کو ٹریٹ کر لیں اور یہ ایک اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر مطلب اس پہ ہم جتنا شکر آدھا کہ نے کام ہے کہ وہ ایک گولی جو USA میں as of today thousand ڈالر کی گولی ہے thousand ڈالر کی وہ پاکستان میں ڈیڑھ سو روپے کی ایک ہزار ڈالر کی امریکہ میں ایک گولی نوے دن کا کورس نوے ہزار ڈالر کا جس پہ اس کمپنی پہ لانتان ہوتی رہی they held their guns کیجئے ہم نے یہ ریسرچ کے ذریعے کی ہے لیکن for the third world country they were kind enough or maybe it's a business study whatever it is لیکن ہمارے لئے important چیز ہے ڈیڑھ سو روپے کی تو وہ سارا کورس ہے کوئی تین چار ہزار روپے کا وہ کورس ہے اور اس کی 98% کیور ہے اس کے ساتھ تو ہم کتنے بدقسمت قوم ہوں گے کہ ایک ایسی بیماری جو silently پھیل رہی ہے اور یہ پول بڑتا چلا جائے گا ان کے لیڈرز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو eliminate کرنا اور سات سال کے عرصے میں انہوں نے اس کو eliminate کر دیا اپنے یہاں سے hepatitis کو فارغ کر دیا سات سال کے اندر اگر تھوڑا سا اس کے اوپر آتے ہیں کہ کیسے کیا اور ہم کیا کر سکتے ہیں آپ نے بتایا یہ خاموشی سے پھیلتا ہے تو ہمیں اگر خاموشی سے پھیلتا تو detect اس کو کیسے کریں تو آپ screen کرنا ہے تو اس کے لیے ایک massive campaign چلے گی جیسا ہے ایجیپ نے کیا کہ انہوں نے ایک end of the country سے انہوں نے پوری country کو دو سو تین سو میں ڈیوائیڈ کر دیا north south or central اور انہوں نے schoolوں میں جا کے hospitalوں میں bhu district headquarters hospital چھوٹے تحصیل headquarters hospital پھر وینز میں جا کے ان آبادیوں میں جو far flung areas تھے انہوں نے ایک بندیوں کو نہیں چھوڑا جسے تمام کی blood screening کی نہیں ہاں تو finger cake test جیسے sugar check کرتے نا اس سے تو اگر وہ antibody positive آ جاتی ہے تو وہ antibody اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو بیمار ہیں یا پہلے کبھی آپ exposed ہوئے ہیں اب بیمار نہیں ہیں ٹھیک تو جس کا جس کی بھی antibody positive آئی field میں وہیں پھر انہوں نے اس کا blood draw کر کے اپنی central lab میں بھی دیا پی سی آر کے لیے ٹھیک پی سی آر نے بتایا کہ نہیں یہ آدمی یا تو بیمار ہے تو وہ آبادی جو تو جس تو گیوی سٹیٹسٹکس کہ اگر سو لوگوں کو آپ screen کریں گے پاکستان میں تو نووے نہیں ہوں گے بیمار لیکن دس ہوں گے دس ہوں گے ہمیں ان دس کو ڈھونڈنا ہے اور یہی بہت بڑا giant task ہے پہلے فیس میں پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ ہوں گے ہم اس کا blood test کریں گے یا blood test پہ confirm ہو جائے کہ اس کو ہے تو تین میں یہ کسی سے دوائیہ اور the game is over ایجب کو کتنا وقت لگا اپنی آبادی کو مکمل طور پر screen test کرنا نہیں ایک سال میں ایک سال ہاں انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے تو اصل میں پھر بات گھمپر کیا جاتی ہے political will کے اوپر تو وہ جو political will was very strong انہوں نے کہا to help with it we are going to screen تو ایک سال میں انہوں نے اپنی entire population A to Z کو screen کر ڈالا اس سے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ 3.5 million ان کے مریض وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اس کے بعد اس کے فوراں بات جیسے جیسے ان کو پتہ چلتا گیا پی سی آر ہوتا گیا جو negative تھے وہ فارغ ہوتے گئے جو positive تھے تو خون کے ذریعے پھیلتا ہے تو یہ جو تصور ہے کہ اگر کوئی infected ہے hepatitis C سے اور اس کا contact ہے گلاس کو پکڑ لیا اس سے فرق نہیں پڑے گا hepatitis C کا جو spread ہے وہ blood bond ہے یا جسمانی رتوبتوں سے پھیلتا ہے تو اگر جو کوئی جسمانی contact ہے جو جیسے ازدواجی contact ہوتا ہے اس سے پھیل سکتا ہے لیکن زیادہ تر اور اس سے ایک اور نکتہ بہت امپورٹنٹ ہے رباب اقتدار کے لئے کہ جب تک کہ ہم ہم کتنا بھی فوکس کر لیں یہ اس کو eliminate کرنے کے لئے لیکن ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو ترمی جائیں گے جہاں سے یہ پھیل رہا ہے safe blood transfusion اب جو blood transfusion ہو رہا ہے it's not screened اور syringes syringes barber instruments dentist یہ جو کیا کرتے ہیں جو tattoo کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان سب کو regulate کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا میں ہمیں اطلق ویل کو reinvent کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دنیا میں ہو چکا ہے so i think state needs to wake up تو ہمارے پاس فنڈ کی availability always an issue کہ جب ہمارے پاس پیسے نہیں نہیں issue نہیں ہے تو دیکھیں اس پہ ہمارے بے تہاشا colleagues ہیں جو مددوں سے کام کر رہے تھے تو مجھے fortunately یہ پی کلائی کے platform سے جب میں نے چیف منسٹر صاحب کو اس وقت شاہ واشیر صاحب تھے ان کو جب میں نے sensitize کیا جزاں میں میں پی کلائی کو head کر دیا تو ہم نے اس ہی پنجاب میں تیز دسکٹس میں اپنا یہ program پھیلا دیا بعد میں وہ program بند ہو گیا unfortunately لیکن وہ sensitization تھی تو جب یہ prime minister کے طور پر آئے تو پھر میں نے اس کو کہا کہ دیکھیا یہ آپ نے ایک اچھا initiative لیا تھا اب اس کو آپ you are the prime minister now you need to take it to the national level تو انہوں نے میری بات کو سمجھا سنا اور انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور جن کو ایسین اکبال صاحب کو میں بہت بڑا credit دوں گا کہ planning division کی طرف سے he really worked hard ہماری جو آگرز funds ہیں اس وقت 35 billion روپیز کا PC1 approved ہے اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ پہلے سال میں صرف 500 billion رکھا تو میں نے personally پی ایم سے request کی میں نے کہا سر دیکھیں ہمیں دنیا کو بتانا ہے ان کو یہ پتا چلیں کہ آپ serious business کر رہے ہیں اس وقت آپ کو اگر کیمرے کی طرف دیکھ کہنا ہو کہ جی اگر funds بھی issue نہیں ہے ہمیں پتا بھی ایک دنیا میں ہو سکتا ہے تو پھر what would be the message کیا کر رہے ہیں message یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایسی silent بیماری ہے جو ہمارے 10 million لوگوں کے اندر موجود ہے اس بیماری کو اچھا یہ بڑا focus target ہے کہ مطلب اس کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں پھر تین مہینی کے دوائی سے اس کو treat کر سکتے ہیں اس کو دفع کر کے ختم کر سکتے ہیں اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اتنی بڑی service ہوگی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو میں جو لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو پہلے subject awareness آج جو آپ کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد ہے لوگوں کو یہ بات بتانا ہے کہ there exists a disease گورنمنٹ لیول پہ وہ auto destructible syringes آتی ہیں وہ پتہ نہیں کیوں نہیں استعمال کرتے دنیا میں یہ بند ہوگی یہ syringes اب میں وہ syringes لگا کے دوسری پیشے میں لگائیں نہیں سکتے لیکن آپ کو اصل میں چاہیے political will اور ایک national level کا آپ کو effort چاہیے momentum چاہیے that's the first step towards thank you very much for joining us راضین یہ پیغام آپ نے سنا اس کو سنجید کی سے لیجئے اور جن نے policy بنانی ہے ان کو بھی اس cause کو آگے لے کے چلنا ہے